نمسکار دوستو سیک ایسٹڈی میں آپ سبی کا سواگت ہے اگر آپ دوستو ٹوکیو اولمپک کو فالو کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے ٹوفک کافی امپورٹنٹ ہے یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رسیہ کی آخر ایسی کیا وجہ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے رسیہ کو ٹوکیو اولمپک سے بین کر دیا گیا ہے یہاں ہم جانیں گی کہ وہ کیا کارڑ تھے جن کی وجہ سے وادہ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اور رسیہ کو ٹوکیو اولمپک کے علاوہ بھی کا انٹرنیسنل ایونٹ سے بین کر دیا تو فرینڈ چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر لیکن اس سے پہلے فرینڈ چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ ویل آئیکن پر جرور کلک کریں جس سے کی آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن ملتی رہے تو فرینڈ آج بات کریں گے اس ٹوپک پر why russians at least competing at the tokyo olympics despite the country's ban اس میں کہا گیا ہے فرینڈ آخر جو russian olympic ہیں وہ ٹوکیو میں تو participate کر رہے ہیں بلکہ ان کی جو country ہے وہ نہیں participate کر رہے ہیں مطلب کہنے کا ہے russian athlete تو اس میں participate کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے جھنڈے and them جن سب کا اپیوگ نہیں کر سکتے فرینڈ تو ایسی کیا وجہ ہیں تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں the hindu article جس میں بتایا گیا ہے لیکن ڈوکیو olympic میں رسیہ نہیں participate کر رہے ہیں لیکن اس کے player participate کر رہے ہیں لیکن کیسے اس سے پہلے ہم نظرے ڈالیں گے 2016 کی میڈل لسٹ پر فرینڈ یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں 2016 کے ڈیو olympic کی یہ میڈل لسٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رسیہ کو چوتھا استحان پر آپ تھے اور اس نے 56 میڈل جیتے تھے ٹوٹل اور وہیں 2020 میں بات کی جائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوکیو olympic اس میں آپ کو رسیہ نہیں نظر آرہا رسیہ کی جگہ ROC نظر آرہا یہ ROC کیا ہے جاریں گے آگے اگر وردمان میں آئے ہو جی ٹوکیو میں دیکھیں گے تو لگ بک روس کے 335 کلاری کیا کر رہے ہیں participate کر رہے ہیں ٹوکیو olympic میں اور جن میں سے 5 نے gold جیتے ہیں اور اس طرح اب تک friend 7 gold medal انہوں نے جیتے ہیں ٹوکیو olympic میں جب تک کیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور یہ اپنے friend اینڈم اینڈم لگتے ہیں اس کی وجہ جاندے کے لیے ہمیں رسیہ کے پچھلے کچھ ورثوں کا record دیکھنا ہوگا کی کیسے رچیا سوچی سمجھی ساجس کے تحت doping scandal کو انجام دے رہا تھا اور اپنے players کو پرتیبندی دوا دے رہا تھا تاکہ ان کا پردرسن international level پر اچھا ہو سکے آپ کو پتہ ہوگا کی doping کیا ہوتی تو friend کچھ ایسی پرتیبندی دوا یں کسی athlete کو دی جاتی ہیں جس تے اس کی ساری رکھ چھمتا بڑھ جاتی ہے friend اور وہاں اچھا پرتیبندی کر سکے international level پر تو friend یہ ہوتی ہے doping اور رسیہ اسی کا friend کیا کر رہا تھا اپیو کر رہا تھا بہت ساری جو پرتیبندی دوا ہیں اپنے athlete کو دے رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا پرتیب پرتیبندی اچھا ہو سکے انٹرنیشنل level پر اور وہ آدھک سے میڈل جید سکے یا کار کرم کافی دن تک چلتا رہا friend ایسے کنت پھر ایک پھر ایک ڈیسیجن وائدہ دورہ لیا گیا جب یہ doping سکینڈل کو کھولا گیا تو friend اس نے کیا کیا اس نے کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں بھاگ لینے سے تو friend اسی کی وجہ سے رسیان ایڈلیٹ پارٹیسیپیٹ نہیں کرتے لیکن پھر آگے جا کے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ جو اس پر پرتیبند لگایا گیا تھا چار سال کی جگہ دو سال کا کر دیا گیا اور بھی کئی سارے ریلیکسیسن دیئے گئے رسیان پلیئر کو تو friend اُن کی آگے ہم چرچہ کریں گے تو friend دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 میں وارڈا نے کیا چار years کا بہن لگا دیا کیونکہ یہ ایسا پروگرام چلا رہے تھے جس میں country ویسا ملتی friend اس کی وجہ سے آگے بات کریں گے یہ کیسے start ہوا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے تو friend آپ دیکھ سکتے ہیں یہ image میں یہ ہیں friend yulia stepnova اور ان کے husband vitale stepnova اور یہ vitale stepnova ہے رسیان anti doping agency کے former کیا رہ چکے friend employee بھی رہ چکے ہیں تو friend انہوں نے بتایا کہ 2010 سے 2013 کے بیچ لگ بک وارہ کو جو کی word anti doping agency کو لگ 200 mail بھیجے اور 50 لیٹر بھیجے یہ بتانے کے لیے کی رسیہ میں کیسے doping scandal کو انجام دیا جا رہا ہے انہوں نے friend بھیجا لیکن اس پر گوھر نہیں کیا گیا کسی بھی وارہ کی ادھکاری نے اس پر گوھر نہیں گیا friend اور آگے بعد آگے بعد friend تب پتہ چلی جا کے دب داریا پس چلانی کو نے ایک email بھیجا جو کی وارہ کے تین top three officers سے ان کے پاس پہنچا اور نیو ویار ٹائم نے بتایا friend کی انہوں نے کوئی action نہیں لیا اس پر اور انہوں نے یہ mail پھر سے رسین officers کو بھیج دیے لیکن 2013 میں پھر سے ڈوب میں پھویل ہو جانے پر یہ جن کی بات کی جائیے داریا پھش چلانی کو ان پر 10 ورثوں کا پرتیبن لگا دیا گیا اور کس کے دور لگا گیا رسین ڈوپنگ ایجنسی کے دور ان پر 10 سال کا پرتیبن لگا دیا گیا اور آگے پھر بات کریں گے کی یہ کیسے بیٹالی شٹیپ نہ ایک ڈاکیومنٹری میں آتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کی رسیہ میں کیسے ایک سوچا سمجھا سڑی اندر کے تحت ڈوپنگ سکینڈل چل آیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اور پھر برٹیس جنرل نک ہیرنس نے فرنڈ ایلی گیشن کا گری روڈ چین کو لیبیرٹری جو کی انہوں نے پھر آگے بتایا کافی اپنی سرچہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آگے کسی دوسرے دیس میں جا کہ ہاں رسیہ میں ایسا سکینڈل چلا رہا تھا انہوں نے ایک فرنڈ ٹی بی پروگرام جس پر کو کہہ سکتے ہیں اس پر آکے انہوں نے ایسا بیان دیا تھا ان کا نام ہے گریگوری روڈ چین کو اور پھر جب یہ جو ڈاکیومنٹری آئی تو اس پر فرنڈ وارڈ کو ایکشن لینا پڑا اور جب وارڈ نے اس ڈاکیومنٹری کی ریلیس ہونے کے بعد جانج کرنا شروع گیا اور پھر انہوں نے فرنڈ وارڈ کے ٹیم کے اس لیبارٹری کے سٹاف سے لے سب سے پستاج کی گئے لیکن رسیہ کی اور سے لیبارٹری کے ہر ایک ویمبر کو ملا تھا سندیز کی آپ جانج میں سیوگ نہیں کریں گے اور وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے جب وارڈ کہہ رہا تھا ان سے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے تب تک 2016 کے اولمپ آگئے اور ایکسن نہیں لیا جا سکا فرین کینطو بعد میں وارڈ نے اس لیبارٹری کو سسپنڈ کر دیا اور ساتھی ساتھ رسیہ پر چار سال کا بین بھی لگا دیا کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے جو بھائی کی نگرانی میں کھیلا جا رہا ہو فرین وارڈ کیا کرتا ہے فرین آپ کو پتا ہے یہ سیمپل لیتا ہے سب کے جتنے بھی ایٹلیٹ پارٹیسپیٹ کرتے اور ان کی چارج کرتا ہے اگر کسی بھی پلیئر نے پرتبندی دبالی ہوگی تو فرین اس کا کیا ہو جائے گا ڈوب ڈیسٹ پوزٹیو آ جائے گا یاد رکھیں گے اور اس پر کیا کر سکتا ہے کاروائی کر سکتا ہے کاروائی میں اس کے میڈل چھینے جا سکتے اور بھی پینلٹی لگائی جا سکتی کافی کچھ اور اس پر آج بیان بھی لگائی جا سکتا ہے کسی بھی گیم ایر بیٹریشن فور سپورٹ میں کیا کیا فرینڈ اپیل کی کیا کیا فرینڈ رسیہ نے اس جو ڈیسیجن لیا تھا وارڈا وارڈا نے فرینڈ اس پر کیا کیا فرینڈ اپیل کیا کوٹ میں کیونکہ وہ ڈیسیجن سے بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ سے فرینڈ اس پر پرتیبند لگ گیا تھا ٹوکی اولمپک میں تو لگائی تھا پارٹی سپیٹ کرنے سے پیارہ اولمپک میں بھی لگ گیا تھا اور پھر 2022 کے فیفا وارڈ کپ جو کی کتر میں آیو جیت ہونا ہے اس پر بھی کھیلنے سے پرتیبند لگ گیا تھا جب یہ کوڈ میں لے اپنی اپیل پہنچا تو جو کوڈ ہے اس نے کہا فرینڈ کی آپ جانچ میں سیوگ کریں پوری طریقے سے تو ہم آپ کا پرتیبند ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس نے کیا رسیان جو ان کی لیویٹری تھی اس کو نردیش دیا کہ آپ ان سبھی ایتھلیٹ کی تو فرینڈ کوڈ نے ڈیسیجن لیا کہ جتنے بھی رسیہ جو کھلاڑی تھے انہوں نے ڈوپنگ کی تھی ان سب کی ریپورٹ کیا کی جائے گی سو پی جائے گی وڑا کو اور ان پر ایکشن لیا جائے گا اور فرینڈ اور ان کے بیان جو کی رسیہ کو پتبندیت کیا گیا تھا فرینڈ اسے چار سال سے دو سال کر دیا جائے گا کیونکہ ان 2014 میں بھی ڈوپنگ کی تھی ونٹر اولمپکس میں 2018 کے ونٹر اولمپکس جو کی ہوئے تھے ساؤت کوریا میں ان پہ بھی برینڈ کیا کی تھی دوپنگ کی تھی تو یہ سب ڈاٹا وڑا کو سوپا جائے گا اور ان کے پرتبند کو کام کر دیا جائے گا دو ساتھ تو رسیہ ایسا کرنے کے لئے راجی ہو گیا جس کے تحت رسیہ کو اولمپک کھلنے میں کیا ملی help ملی لیکن ساتھی ساتھ یہ پرتبند جاری رہا کہ ان کے ایٹلیٹ تو اولمپک میں پارٹیسپیٹ کریں گے لیکن فرینڈ کیا ہوگا وہ اپنے فلیگ کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی نیشنل امدم کا بھی اپیوگ کر پائیں گے بلکہ اس کی جگہ وہ ایک نئے بینر کی اندر میں کھیلیں گے اور اسے ہی کیا کہیں گے رو سی کہتے ہیں پلیئر جس بینر میں کھیل لے ہیں بینر کے اندر میں 2020 میں ٹوکیو اولمپک تو فرینڈ اسے ہی کہا گیا گیا اور اسے ہی کہتے ہیں فرینڈ دھیان رکھیں گے فرینڈ کیونکہ رسیاں کوڑ کا کہنا ہے کہ سبھی پلیئر ڈوپنگ میں سامل نہیں تھے اس کی وجہ سے ان پلیئر کا نقصان نہ ہو جنہوں نے ڈوپنگ سکینڈل میں حصہ نہیں لیا تھا تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکیو اولمپک میں جتنے بھی رسیاں پلیئر پارٹی شفیٹ کر رہے ہیں ان کا بہت ہر ڈوپنگ ٹیسٹ ہوا تھا تب جا کے ان کو پرمی سن ملی ٹوکیو اولمپک میں کھلنے کی یاد رکھیں گے فرینڈ تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ڈوپنگ پروگرام میں نہیں سامل تے allowed to participate in ٹوکیو اندر آرو سین ایم آرو سین ایم فرینڈ یہ دیکھ سکتے رسیان ایتھلیٹ جو کرتا ہے کہ یہ رسیہ کا پرتینیز نہیں کر کے آرو سین کا پرتینیز تو کرتا ہی ہے اس بار آگے چلتے بات کرتے ہیں آرو سین دیکھ سکتے ہیں آرو سین کنٹری رسیہ میں ہے یاد رکھیں گے فرینڈ دیکھ سکتے آپ اور اسے ریکنائز کیا گیا تھا 1911 اور 1991 اور 1969 میں اور continent موسکو میں اور اس سمیے پریسیڈنٹ کون ہے اس ٹین سلیب پوز ڈی ینا کو یہ فرینڈ وردمان میں کیا ہے اس کے پریسیڈنٹ ہے تو یہ تھا ٹوکیو اولمپک تو جوڑی مہتبور انفارمیشن کی آرو سی کیا ہے تو فرینڈ آرو سی رسیان ایٹلیٹ کو رہا ہے جس کے بہن تلے یہ فرینڈ کیا کر رہے ہیں ٹوکیو لبک میں پارٹیسی پیٹسی رہے تھے یاد رکھیں گے فرینڈ امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن ساری کلیر ہو گئی ہوگی اور آپ کے ڈاؤٹ بھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں چینل کو زیادہ سسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو نہیں اچھا لگا تو سلائک بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں